یہ فالن انجلز کون ہے اور کیا ہیں؟ کیا یہ فرشتے ہیں یا کوئی اور مخلوق؟ کیا فرشتے اور انسانوں کی شادی ہو سکتی ہے؟ کیا فرشتے اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں؟ کیا فرشتے اپنی مردی سے فیصلے کرتے ہیں؟ یا صرف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم ہو وہی کرتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب میں آپ کو اس ویڈیو سیریز میں دوں گا اور کچھ بہت ہی حیران کن فیکٹس آپ کے سامنے لے کر آوں گا اس ویڈیو کو بہت غور سے سنیے گا اور مکمل دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ تو آئیے ہم تین بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے مطابق ان سوالوں کے جواب حاصل کرتے ہیں یہودیت یعنی جوڈائزم میں اچھے اور برے فرشتوں کا ذکر بوک آف اینوک میں ملتا ہے اینوک سے مراد ہے حضرت عدریس علیہ السلام یہودیوں کے مطابق یہ کتاب حضرت عدریس علیہ السلام نے لکھی ہے جس کا کوئی ویریفائیڈ ثبوت نہیں ہے بوک آف اینوک کے مطابق ووچرز وہ فرشتے تھے جن کی ڈوٹی انسانوں کے ساتھ تھی اور وہ آسمان کی انچائیوں سے بنی نوے انسان پر نظر رکھتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں آدم علیہ السلام کے اولاد میں خوبصورت لڑکیوں سے محبت ہو گئی انہی لڑکیوں کی محبت نے مجبور ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو بلندیوں سے گرا دیا یعنی اللہ کے حکم کے خلاف چلے گئے جس کے نتیجے میں سزا کے طور پر ان سے ام موٹل پاورز چھین لیں گئیں اور وہ انسانوں کی طرح ہو گئے مگر ان میں چند خصوصیات باقی رہ گئیں مثلاً عام انسانوں سے دس گناہ زیادہ طاقت بہت لمبی عمریں اور کچھ مزید سپر نیچرل طاقتیں انسانی شکل میں آنے کے بعد انہوں نے انسانی عورتوں سے شادیہ کر لیں اور پھر یہ ایکس انجلز فالن انجلز کے نام سے پہچانے جانے لگے عیسائیت یعنی کرسٹینٹی میں بھی بک آف جنیسز میں فالن انجلز کا ذکر موجود ہے بک آف جنیسز چپٹر سکس ورس ون ٹو فور اس میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں کو آدم علیہ السلام کی بیٹیوں سے محبت ہو گئی اور پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں سے شادیاں کر لیں ظاہر ہے آدم علیہ السلام کو تو یہاں خدا کا بیٹا نہیں کہا جا رہا اور نہ ہی دیگر انبیاء کو یہاں خدا کے بیٹوں یعنی سنز آف گوڈ سے مراد ہے فرشتے یعنی بوک آف اینوک اور بوک آف جنیسز کے مطابق فرشتے اپنی مرضی کر سکتے ہیں یعنی اللہ کے حکم کے خلاف بھی جا سکتے ہیں اور بغاوت بھی کر سکتے ہیں اب آئیے قرآن پاک اور احادیث سے فرشتوں کی اپنی مرضی والی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن پاک میں واضح طور پر بتایا گیا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ حکم دیتا ہے بلکل ویسا ہی کر دیتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 49 and 50 اور فرشتے غرور نہیں کرتے اپنے اوپر اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہو احادیث مبارکہ کے مطابق فرشتے ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں یہ صرف وہی کرتے ہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے اور یہ اس حکم کو پورا کرنے میں نہ کوئی کوتا ہی کرتے ہیں اور نہ ہی خیانت اب یہاں پر میں 1998 میں بنائے گئی ہالی وڈ کی ایک فلم سیٹی آف انجلز کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس فلم میں فرشتے کالے کپڑے پہنے انچی انچی بلڈنگوں کی چھتوں پر رہتے ہیں اور وہ لوگوں کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں یعنی واج پر ہوتے ہیں مطلب واجرز یہاں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ وہ انسانوں کو نظر نہیں آ رہے ہوتے مگر جس کو وہ خود چاہے نظر آ جاتے ہیں پھر اپنی واج کے دوران ایک فرشتہ ایک لیڈی ڈاکٹر کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پھر بلاخر ایک دن وہ محبت کا مارا ایک اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر اپنی آسمانی حیثیت کھو دیتا ہے اور ایک عام انسان بن جاتا ہے اور اس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ رہنے لگتا ہے ہممم ویسے یہ تو بالکل بوک آف اینوک والی تھیوری ہے کیا خیال ہے اس سلم میں جو بوک آف اینوک کی تھیوری اپلائی ہوئی ہے اس کے مطابق اگر کوئی فرشتہ جان بوجھ کے اپنا آپ کو ہائٹ سے نیچے گراتا ہے تو وہ انسان بن جائے گا بڑی عجیب بات ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ایک لو لیول کی مخلوق ہو گئی اور فرشتہ ہائی لیول کی جبکہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق یہ پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا سورہ بقرہ آیت نمبر 34 اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو اچھا اگر اب اسی تھیوری کو فالو کیا جائے اور کوئی انسان اس ہائٹ سے اپنے آپ کو نیچے گرا دے تو کیا وہ انسان سے بندر بن جائے گا کیا خیال ہے کیوں داروین انکل چلیے اس تھیوری کو ہم قرآن پاک اور احادیث کے لٹمس ٹیس سے گزارتے ہیں نمبر ایک فرشتے لوگوں کو نظر نہیں آتے اور ٹیوٹی پر ہوتے ہیں بلکل ٹھیک لیکن وہ جسے چاہیں اپنا آپ اپنی مرضی سے دکھا سکتے ہیں بلکل غلط جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ فرشتے اپنی مرضی نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نظر آسکتے ہیں اللہ کی حکم کو فرشتے بلکل روبوٹس کی طرح بغیر کسی تاخیر کے مکمل پورا کرتے ہیں وہی والے فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا کرتے تھے مثال ہے سورہ زہا کا نزول جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھ مہینے سے کوئی وحی نہ آئی تھی نہ ہی آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہو گئے تھے اگر جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی پر چل رہے ہوتے تو وہ کسی بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اپنا آپ آپ پر ظاہر کر دیتے مگر جبرائیل علیہ السلام چھ مہینے بعد اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اپنی مرضی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فری ویل ہے اور جو بلکل فرشتوں کی طرح ہمیں نظر نہیں آتے مگر اپنی مرضی سے اپنا آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں سورہ عراف آیت نمبر ستائیس بے شک ابلیس اور اس کا کمبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے سیٹی آف اینجلز فلم میں یہ فرشتے اونچی جگہوں اور خاص طور پر چھتوں پر بیٹھ کر لوگوں کی نگرانی کیوں کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بڑے بونوں سے سنا کرتے تھے کہ مغرب کے وقت چھتوں پر مت جاؤ اس وقت بلائیں نازل ہوتی ہیں یا لڑکیوں کو بال کھول کر چھتوں پر جانے سے منع کرتے تھے کہ کوئی جن پیچھے نہ پڑ جائے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اندھیرہ چھانے لگے یا رات ہونے لگے تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روک لو کیونکہ اس وقت شیعتین پھیل جاتے ہیں اور پھر جب عشاء کا وقت گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کر لو تو بھائی چھت بھی تو گھر سے باہر کا ہی حصہ ہوتی ہے اب میں آپ کو اس فلم سے بہت ہی امپورٹنٹ ہنٹ دینے لگا ہوں تیار ہیں؟ اس فلم میں فرشتوں کو سورج کے عین طلوع اور غروب ہوتے وقت جمع ہوتے دکھایا گیا ہے اور وہ سورج کی طرف رخ کر کے باجماعت ہو کر مسہور کن موسیقی سن رہے ہوتے ہیں اور اس میزک سے ان کو بہت سکون مل رہا ہوتا ہے مستند احادیث کے مطابق ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کے طلوع ہوتے وقت عبادت مت کرو جب تک یہ مکمل طلوع نہ ہو جائے اور غروب ہوتے وقت عبادت مت کرو جب تک یہ مکمل غروب نہ ہو جائے کیونکہ یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے تو احادیث کے مطابق طلوع اور غروب کے وقت یعنی سن رائز اور سن سٹ کے وقت شیطان سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ سورج اس کے دو سینگوں کے درمیان آ جائے اور شیطان اس وقت عبادت کرنے والوں کا قبلہ بن جائے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس فلم میں یہ فرشتے باجماعت طلوع اور غروب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے قصے سکون حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں کیا یہ شیطان کو اپنا قبلہ بنا کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ شیطان کو اپنا قبلہ بنا رہے ہیں تو یہ فرشتے تو ہرگز نہیں ہو سکتے کیا خیال ہے آپ کا ویسے آپ کے خیال میں شیطان کی عبادت کون سی مخلوق کرتی ہے اچھا ایک بڑا انٹریسٹنگ فیٹ میں آپ کو اس فلم کا بتاتا ہوں بلکہ ان ساری فلموں کا جو فالن انجل پر فلمیں بنی ہیں اس میں ایک بڑی قابل غور اور نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی فالن انجل کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ازمین کی طرف آ رہا ہے یا فال کر رہا ہے تو اس کو دمدار ستارے کی طرح یا شہاب ساقب کی طرح آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بلکل ایک ٹوٹے ستارے کی طرح نیچے گر رہا ہوتا ہے اور قرآن پاک اس رات سے پردہ اٹھا رہا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ جو یہ شیطان ہوتے ہیں یا جن ہوتے ہیں جو محافظ فرشتے ہوتے ہیں وہ شہاب ساقب مارکے یا تو ان کو مار دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں تو یہ جو دمدار ستارہ بن کے نیچے گر رہا ہے یا جو شہاب ساقب کی طرح سو کالڈ فالن انجل یا اصل میں جن نیچے گر رہا ہے وہ اپنی موت مارکے نیچے گر رہا ہے اور اس کو سزا ملی ہے کہ وہ آسمان پر ٹو لینے گیا تھا اور فرشتے نے اس کو شہاب ساقب مارا ہے تو سپرستیشنس لوگ یہ کہتے ہیں جی اسٹم دعا کرنی چاہیے یہ ٹوٹا ستارہ دیکھ کے جبکہ یہ دعا کا ٹائم نہیں ہے یہ استغفار کا ٹائم ہے کہ ایک شہطان کو فرشتوں نے راز لینے پہ ایک آگ کا بناوا شہاب ساقب مارا اور وہ جل کے نیچے گر رہا ہے ہالی وڈ کی ایک اور مشہور فلم میٹ جو بلیک کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہے یہ فلم بھی 1998 میں ریلیز کی گئی تھی جس میں ایک خوبصورت نوجوان کی موت کے بعد موت کا فرشتہ اس کے جسم میں گھس جاتا ہے اور پھر ایک بہت بڑے بزنس مین کی روح خبز کرتا ہے مگر اس سب کے دوران وہ اس بزنس مین کی بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں اس نوجوان کو دوبارہ زندہ کر کے لڑکی کے پاس چھوڑ جاتا ہے اور اس بڑے بزنس مین کی روح خبز کر لیتا ہے اس فلم میں سو کالڈ فرشتہ ایک مردہ انسان کے جسم پر قبضہ کر لیتا ہے یعنی پوزیشن ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کے جسم پر قبضہ کرنا یا پوزیس کرنا کس مخلوق کا فیورٹ مشغلہ ہے بتائیں وہ کون سی مخلوق ہے جی جنات حدیث مبارکہ ہے شیطان انسان کی جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون ہم کتنے ہی واقعات ہر دوسرے دن سنتے ہیں کہ فلان شخص پر جن آ گیا فلان شخص میں جن ظاہر ہو گیا یا کسی عورت پر جن عاشق ہو گیا یا جن نے اس کے اوپر مکمل قبضہ کر لیا ایک اور عجیب کانسیپٹ جو اس فلم میں دیا گیا ہے کہ فرشتہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے اس پوائنٹ پر ہم آئندہ ویڈیو میں بات کریں گے بوک اوف اینوک اور اس کی تعلیمات پر مبنی ان فلموں میں مسلسل یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فرشتے فری ویل رکھتے ہیں جبکہ صرف انسان اور جنات کے پاس فری ویل کی آپشن ہے اور اسی فریڈم آف چوائفز کی وجہ سے ان دونوں کا حساب کتاب ہوگا اگر فرشتوں کے پاس فری ویل یعنی اپنی مرضی کرنے کی صلاحیت ہوتی تو ان کا بھی حساب کتاب ہوتا اور ان کو بھی جنت میں نام کے طور پر بھیجا جاتا یا پھر دوزخ میں سزا بھکتنے کیلئے بھیجا جاتا قرآن پاک میں سورہ حود آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے اس آیت یا پورے قرآن پاک میں نافرمان فرشتوں کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے ان تمام تر فیکٹس اور قرآن سے لی گئی آیات کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں رہ گیا کہ آخر یہ فالن انجلز ہیں کون پھر بھی مزید آسانی کے لیے ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں فالن انجلز ان کی عمریں ہزاروں سال میں ہوتی ہیں جنات احادیث کے مطابق ان کی میں عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں فالن انجلز میں بہت سی غیر انسانی طاقتیں ہوتی ہیں مثلا ہوا میں اڑنا عام انسانوں سے زیادہ طاقت نظروں سے غائب ہو جانا انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرنا یہ تمام خصوصیات تو جنات میں بھی پائی جاتی ہیں کہ وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں اگر وہ کسی انسان کو پوزیس کر لیں تو ان میں عام انسانوں سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے آپ کی نظروں سے غائب بھی ہوتے ہیں اور چاہیں تو نظر بھی آ جاتے ہیں یہ انتہائی تیز رفتاری سے سفر بھی کرتے ہیں جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ فالن انجلز کو فری ویل دی گئی جو کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی تو یہ جنات ہی ہیں کہ جن کو فری ویل ملی ہوئی ہے اور اسی فری ویل کے تحت یہ اپنی مرضی بھی کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے بغاوت بھی کر دیتے ہیں یہی سیم خصوصیات جنات نے بھی پائی جاتی ہیں لڑکیوں کی محبت میں گرفتار ہو جانا اور ان پر عاشق ہو جانا جنات کا تو یہ فیورٹ مشکلہ ہے بھائی بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فالن انجلز جنات کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں جنات اور شیعاتین کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے یہ بات ہم اپنی فیوچر ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر مناسب سمجھیں تو ہمارے چینل ہمبل کلس کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو مس نہ ہو تو اس کے لیے آپ نوٹفیکیشنز میں آل کی آپشن سیلٹ کر لیں آپ کے وقت کا شکریہ